موسیقی اسلام علیکم ہم لوگوں نے کافی بات کی ہے تھیوری پہ کافی بات کی ہے سارے چیزیں ابھی ہم صرف باتوں میں ہم سب کچھ ڈسکس کر رہے تھے ابھی ہم یہ سب چیزیں پریکٹیکلی ڈسکس کریں گے اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کریں گے ہیلیم ٹین کے اوپر ہیلیم ٹین پہ ہم بات کریں گے ہیلیم ٹین کیا ہے ہیلیم ٹین بسکلی آپ لوگوں کو میں آڈیت دے چکا ہوں کہ اس میں آپ کمپیٹیٹر کے انیلسز بھی کر لیتے ہیں اس میں آپ کیورڈ رسرچ بھی کر لیتے ہیں اس میں آپ کیورڈز کو یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ کون سا کیورڈز میرا کس نمبر پہ رینک ہے یہ ساری چیزیں اوورال اس کے اندر ڈسکس ہوتی ہیں اس میں ایکس ریل رپورٹ ہوتی ہے اس میں میکنٹ ہوتا ہے سیریبرو ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ابھی میں آپ کو پریکٹیکلی یہ کام کر کے دکھاؤں گا ہم گوگل پر لکھیں گے سمپلی ہیلیم ٹین ہیلیم ٹین لکھ کے ہم نے انٹر کیا ہمارے سامنے یہ ہیلیم ٹین آ گیا اچھا سب سے پہلے آپ لوگوں نے اس کا سرفیس دیکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کیا چیز ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئے گی یہ بڑی آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے گا اور ہم صرف وہ چیزیں دیکھیں گے وہ چیزیں سمجھیں گے جو ہمارے سے ریلیونٹ ہے ہمارے سے ریلیونٹ سب سے پہلے یہ پروڈک ریسرچ کا بار آپ کے سامنے آ رہا ہے اس میں بلیک باکس ہے ایک آپ نے بلیک باکس یاد کر لینا ہے جو آپ سے ریلیونٹ ہے بلیک باکس کے بعد ایک ایک سری ریپورٹ ہے وہ ابھی میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اور پھر یہ کیورڈ ریسرچ کا بار نیچے آ رہا ہے اس میں سیریبرو اور میگنٹ یہ دو چیزیں ہمارے پاس ہیں سیریبرو، میگنٹ، بلیک باکس اور ایک سری ریپورٹ یہ چار چیزیں ہمارے کام کی ہیں اس کے علاوہ آپ کو جو کچھ اس میں نظر آ رہا ہے آپ اس کو بالکل اگنور کر دیں یہ نیچے بہت سارے بارز آ رہے ہیں آپ اگنور کر دیں یہ آپ کے کام کے نہیں ہیں آپ لوگوں نے ہمیشہ جب بھی کام کرنا ہے اپنے کام پر فوکس کرنا ہے اور ملٹیپل چیزوں میں کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ کو کوئی کہے جی آپ فلاں والا ٹیپ یوز کر کے دیکھئے گا آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے اگر ریلیونٹ ہوتا تو میں آپ کو بتا دیتا تو آپ لوگوں نے ٹو دی پوائنٹ کام کرنا ہے ٹو دی پوائنٹ کام سیکھنا ہے تب ہی آپ کو بینفیٹ ہوگا اگر آپ ایکسٹر چیزوں میں پڑ جائیں گے یہ نیچے آکے دیکھ لیں اگر آپ ان سب چیزوں کو ڈھونڈنے لگ جائیں گے آپ اتنے کنفیوز ہو جائیں گے کہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گی آپ نے کیا کرنا ہے اور یہ ریلیونٹ آپ سے ہے نہیں ہیلیونٹ ہمارے سامنے یہاں پہ یہ ایکسٹینشن کے اندر ہمارے پاس جہاں پہ شو ہو رہا ہوگا ابھی تو نہیں ہو رہا ہمارے پاس تو ہم پہلے یہ سیکھ لیں کہ ہم نے ہیلیونٹ یہاں پہ لے کے کیسے آنے کیونکہ ہیلیونٹ یہاں پر آئے گا تو ہم ایکسٹری ڈپورٹ اور ساری چیزیں وہ میں آپ کو پریکٹیکلی کر کے سکھاتا ہوں ابھی ہم ہیلیونٹ کو بند کر دیتے ہیں ایک دفعہ ہم واپس آکے گوگل پہ اور یہاں پہ ہم نے لکھا کروم ایکسٹینشن یہ ہمارے پاس آگے ہیں ہم نے اس پہ کلک کر دیا یہ ہمارے سامنے کروم ویب سٹور آگے اچھا یہاں پہ ہم نے جا کے سمپلی ہیلیونٹ لکھا یہ ہمارے پاس آگیا ہیلیونٹن تو ہم نے اس پہ کلک کر دیا اچھا یہ ہمارے سامنے ہیلیونٹن آگیا اس پہ پھر ہم نے کلک کر دیا اور اس کو ایڈ ٹو کروم کر دیا ایڈ ٹو کروم کیا اور ایڈ ایکسٹینشن پہ کلک کر دیا اب یہ ہمارے پاس ایکسٹینشن میں ایڈ ہو گیا ہے لیکن ہمیں ابھی نظر نہیں آرہا تو ہم کیا کریں گے ہم یہ اس پوائنٹ پہ جائیں گے اور اس پوائنٹ پہ جا کے ہیلیم ٹین کو پن کر دیں گے اب یہ آپ نے دیکھنا ہے پن کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ آپ نے دیکھنا ہے غور سے یہ جیسے ہی میں نے پن کیا تو یہ یہاں پہ میرے پاس یہ چھوٹا سا بار ہیلیم ٹین کا شو ہو گیا ہیلیم ٹین کا لوگو آپ لوگوں نے یاد کر لینا ہے آپ کو پتہ ہو یہ اتنی ساری یہاں پہ چیزیں ان میں ہیلیم ٹین کونس ہے آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ تین ڈاک بلو اور تین لائٹ بلو یہ جو سکس باکسز طرح کے آ رہے ہیں یہ لوگو ہے ہیلیم ٹین کا تو اب آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ ہیلیم ٹین ہے اچھا ہیلیم ٹین میں ہم سب سے پہلے جاتے ہیں ایکس ریپورٹ کے اوپر ایکس ریپورٹ کیا ہوتی ہے اس کے لیے ہم جائیں گے سب سے پہلے ایمازون دیکھیں میں نے ابھی ای ایم میں لکھا تو مجھے گوگل نے خود ہی آئی ڈے دیا ایمازون ڈوٹ کو ڈوٹ یو کے چیلنج میں نے اس پہ کلک کر بھی اچھا اب اس پہ میں ایک پرودکٹ لکھتا ہوں میں اس پہ لکھتا ہوں پلو یہ ہمارے سامنے ایمازون آ رہا ہے نا اچھا ایک آپ نے ایمازون جب آپ نے کھولنا ہے یہ ایمازون کا بائر اکاؤنٹ ہے سیلر اکاؤنٹ کے ہمیں بھی بات نہیں کر رہے وہ جب ہم آئی ڈی کریشن میں جائیں گے جب ہم لسٹنگ کریشن ان کاموں میں جائیں گے تب ہم سیکھیں گے کہ سیلر سینٹرل کیسا ہوتا ہے جو ایمازون پہ بندہ بیچ رہا ہے اس کا اکاؤنٹ اور ہوتا ہے جو خرید رہا ہے اس کا اکاؤنٹ اور ہوتا ہے یہ خریدنے والے کا اکاؤنٹ ہے اس پہ سب سے پہلا کام آپ نے جا کے یہ کرنا ہے ڈیلیور ٹو یہاں پہ اگر پاکستان آ رہا ہو میرے پاس تو آلیڈی یہ لندن کا ایڈریس آ رہا ہے لیکن یہاں پہ آپ جب کھولیں گے آپ کے سامنے یہاں پہ پاکستان آ رہا ہوگا کیونکہ ایمازون کے پاس آپ کی لوکیشن جا رہی ہے تو ایمازون آپ کی لوکیشن جہاں پہ آپ کے حساب سے دے رہا ہے کہ آپ کو یہ پرادک پاکستان میں چاہیے مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو پاکستان میں پرادک چاہیے تو بہت سارے سیلر ایسے ہیں جو پاکستان میں بیچنا ہی نہیں چاہتے وہ کہتے ہیں جی ہم نے کہ ایمازون یوکے سے آپ نے بائی کرنا ہے تو بہت سیلرز نے پاکستان یا اور کنٹریز بہت سارے لسٹنگ میں آف کیے ہوتے ہیں کہ ہم یہ پرادک ایشیا میں یا پاکستان میں ڈیلیور نہیں کریں گے وہ کہتے ہیں جی صرف یوکے میں ڈیلیور کریں گے یا یورپ میں کریں گے اس کی ریزن کیا اس کی ایک ریزن تو یہ ہے اس لئے ڈیلیور نہیں کریں گے کہ اگر کوئی بندہ ریٹرن کرنا چاہے تو ریٹرن کی کاؤسٹ اتنی زیادہ آتی ہے کہ پروڈکٹ کی کاؤسٹ سے زیادہ اس کے شپنگ چارجز ہوتے ہیں جب ایک پروڈکٹ یوکے سے پاکستان آتی ہے اور واپس جاتی ہے اور یہ بائر کا رائٹ ہے کہ وہ پروڈکٹ نہ لینا چاہیے وہ کہہ جی مجھے نہیں چاہیے آپ واپس رکھ لیں اپنی پروڈکٹ تو اس لیے لوگ کیا کرتے ہیں سیلرز پاکستان کو انڈیا کو بنگلہ دیش کو سری لنکا کو یا جس جس کنٹری میں انہیں لگتا ہے کہ جا کے واپس آنے کی کاؤسٹ زیادہ آئے گی وہ وہاں پہ بیچتے ہی نہیں تو یہ ایک فارمیلٹی ہے یہاں پہ آپ نے یوکے کا کوئی بھی پوسٹ کورڈ لکھ دینا اور یہ پوسٹ کورڈ آپ نے گوگل سے لے لینا ہے کوئی بھی پوسٹ کورڈ میں اگر بھی کوئی پوسٹ کورڈ ٹائپ کرنے لگا ہوں فرس کریں میں یہ ٹائپ کرتا ہوں LS12 5QJ یہ کر کے میں نے اپلائی کر دیا اب یہ دلیورٹو لیڈز لکھا آگیا اب میرے پاس کیونکہ ہم پروڈکٹ ریسرچ کریں گے ہلیمٹن سے جب ہم ریسرچنگ پہ جائیں گے اگر ہم یہاں پہ پاکستان لکھا آرہا ہوگا تو ہمارے سامنے ہو سکتا ہے پچاس پروڈکٹ شو ہوں لیکن جب ہم یہاں پہ یوکے کا کوئی پوسٹ کورڈ ڈالیں گے تو پھر ہمارے پاس پانچ ہزار پروڈکٹ کیوں ہوں گی اور ہمارا کام ہی ریسرچ کرنا ہے تو ریسرچ میں ہمیں زیادہ سے زیادہ آپشنز چاہیے تو ہم نے ڈلیورٹو کر دیا یہ ہمارے پاس آگیا اب ہم نے یہاں پہ لکھ دیا جی پلو لکھ دیتے ہیں اچھا یہ پلو لکھا ہمارے سامنے بہت سے پلوز آئے اچھا بھی بہت سے چیزیں اس میں بھی لی آؤٹ میں ایسی ہوں گی جو آپ کو کنفیوزنگ لگ سکتی ہیں لیکن کنفیوزنگ ہے نہیں ہم ایک ایک چیز سیکھیں گے جو جو چیز آپ کے سامنے آ رہی ہے اور آپ سے ریلیونٹ ہے وہ آپ سیکھیں گے اگر کوئی چیز ہم ڈسکس نہیں کر رہے اس کا سمپل اور کلیر مطلب یہ ہے کہ وہ آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے اور جب آپ سے ریلیونٹ نہیں ہے تو آپ نے اس پر فوکس بھی نہیں کرنا اچھا ہم نے پلو کھولا ہم یہ لسٹنگ پر ساری چیزوں پر بعد میں بات کریں گے ہمارے سامنے یہ دیکھیں یہ ملٹیپل پلوز شو ہو رہے ہیں یہ لوگ بیچ رہے ہیں امازون پہ اچھا ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے جو ایکس رے رپورٹ کی میں نے آپ سے بات کی تھی ہم یہ گئے ہیلیونٹن پہ یہاں پہ ہم نے کلک کیا اور یہ ہمارے سامنے ایکس رے آ گیا یہ ایکس رے لکھا رہا ہے اس ایکس رے پہ آپ نے پھر سے کلک کر دیا اب وہ ہمارے سامنے ابھی ڈیٹا فیچ کر رہا ہے یہ کچھ سیکنڈز لے گا ڈیٹا فیچ کر کے ہمیں دکھائے گا پھر میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ یہ ہے کیا بیسیکلی یہ تھوڑا سا ٹائم ٹیکنگ ہوتا ہے چلنج یہ ہمارے سامنے آ گیا اچھا جی ہمیں یہ کیا بتا رہا ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے ہیلیوم ٹین کہ پلو کا سرچ والیوم یہ ہے اکتیس ہزار پانچ سو اسی تھرٹی ون تھاؤزنڈ فائیو ہنڈڈ ایٹی یہ اس کا سرچ والیوم ہے ایک مہینے کا نیچے اس کا آر ہے ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریوینیو کتنا ہے 1.2 ملین پاؤنڈ 12,81,642 پاؤنڈ ایوریج ریوینیو ایوریج ریوینیو کا مطلب ہے کہ جتنے لوگ پلو بیچ رہے ہیں ان میں ہر سیلر کا ایوریج یہ ریوینیو ہے ایوریج اتنی وہ مہینے کی سیل کرتا ہے ریوینیو کا مطلب ہوتا ہے سیل کرنا ٹوٹل ریوینیو پلو پر اتنا آتا ہے ٹوٹل اتنی سیل ہوتی ہے ایوریج اتنا ہوتا ہے ایوریج پرائس ہے 30 پاؤنڈ یعنی کسی نے 25 لگائی ہوگی کسی نے 40 لگائی ہوگی کسی نے 42, کسی نے 50, کسی نے 20 لیکن ایوریج پرائس ہمارے پاس آ جاتی ہے 30 پاؤنڈ ایوریج بی ایس آر بی ایس آر ہوتا ہے بیس سیلر رینک بیس سیلر رینک یہ آپ کو ایمازون دیتا ہے آپ کی سیل ویلاؤسٹی کے حساب سے کہ آپ کی کتنی سیل ہو رہی ہے یہ بی ایس آر ڈیلی بیس سیز پر چینج ہوتا رہتا ہے اگر آپ نے اچھے آرڈرز لی ہیں کسی دن تو بی ایس آر آپ کا اچھا ہو جاتا ہے بی ایس آر کا رول یہ ہے کہ جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہوگا یعنی اگر آپ کے کسی لسٹنگ کا بی ایس آر ہے 9,198 تو اگر آپ اس کا بی ایس آر کسی دن ہو جاتا ہے 5,000 تو بہت زبردست ہو جائے گا اگلے دن 4,000 ہو جاتا ہے تو اور اچھا ہو جائے گا اگر یہ 9,000 سے اوپر 11,000 یا 12,000 پر چلے جاتا ہے تو ہم اس کو اچھا بی ایس آر کاؤنٹ نہیں کریں گے ہم کہیں گے بی ایس آر ہمارا ڈاؤن ہو رہا ہے بی ایس آر ڈاؤن ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ نمبرز میں بی ایس آر اوپر جا رہا ہوگا لیکن بیسیکلی وہ ڈاؤن ہو رہا ہے اور بی ایس آر اچھا تب ہو رہا ہے جب دکھنے میں وہ کم ہو رہا ہے 1000 بی ایس آر ہے تو بہت اچھا ہے ایوریج ریویوز ہمیں ہیلیم ٹین نے بتا دیا یہ اس پرادکٹ پر 3400 اونریس ریویوز ہیں ایوریج اچھا یہ اب ہمارے سامنے نیچے سارے لوگ جو پلوز بیچنے ہیں وہ ہمارے سامنے آرہے ہیں یہ ہمارے سامنے آرہے ہیں ہم اس پر ایک دو کو دیکھیں گے اور آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی اچھا یہ ایس پی لکھا آ رہا ہے کچھ پر یہ چار پر لکھا ہوا ہے یہ ایس پی تو پاکستان والے ایس پی نہیں ہے اس ایس پی کا مطلب ہے سپانسر پرادکٹ سپانسر پرادکٹ یہ آ رہی ہے کہ ان لوگوں نے پیسے لگا کے جو میں آپ کو اورلیڈی بتا بھی چکا ہوں اور مزید ٹریکٹیکلی بتاؤں گا بھی آپ کو میں پی پی سی کی ویڈیوز میں جو ایڈورٹیزمنٹ ہم کرتے ہیں فیس بک پہ اس پہ جو ہم پیسے لگاتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پیسے لگائے ہوا ہے کہ میری پرادکٹ اوپر شو ہونے چاہیے اب آپ کی پرادکٹ اوپر شو ہوگی تو آپ زیادہ پیسے لگائیں تو اس لئے بتا رہے یہ سپانسر پرادکٹ ہے اس کے نیچے اورگینک ہے اچھا اس کے آگیا کہ ایس ان ایس ان ہوتا ہے سمپل ورڈز میں میں آپ کو بتاتا ہوں ایس ان ہم کہتے ہیں اگر اس کو ہم یہاں پہ کہیں تو یہ کارڈ نمبر ہوتا ہے یہ کسی بھی پرادکٹ کا ایڈی کارڈ نمبر ہوتا ہے اور یہ آپ کو اس صورت میں چاہیے ہوتا ہے جب آپ کوئی ریسرچ کرتے ہیں یا جب آپ ایمازون کے ساتھ کوئی کیس کھولتے ہیں کیس پہ ہم بات کریں گے کیس کھولنے سے مراد یہ ہے کہ اچانک آپ دیکھتے ہیں کسی دن آپ کی تصویریں غائب ہو جاتی ہیں تو آپ ایمازون کے ساتھ کیس اوپن کرتے ہیں یہ ایس ان نمبر دیکھیں یہ میرا ایس ان نمبر ہے ایس ان سے ایمازون کے ریکارڈ میں پوری پرادکٹ آپ کیا جائے گی یہ میری پرادکٹ ہے اور اس پہ یہ مسئلہ آگیا مسئلہ حل کر دیں مسئلہ کے حل کے لیے جو آپ کمیونکیشن کے لیے ورڈنگ یوز کرتے ہیں وہ آپ یہ ایس ان نمبر اٹھاتے ہیں اچھا آگے برینڈ کا نام آگیا یہ آگے اس کی پرائس آگی آگے اس کی سیلز آگی کہ اس کے کتنے یونٹ سیل ہوتے ہیں یہ سیلز کا گراف ہے گراف پہ ہم پروپر گوگل ٹرینڈنگ میں گراف میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا اس پہ ہم بات کریں گے ریوینیو وہ کہہ رہا ہے جی اس بندے کا ریوینیو ہے دس ہزار نو سو دس پاؤنڈز بی ایس آر اس کا ٹو ایٹی ون ہے یعنی ٹو ایٹی ون کا مطلب ہے کہ بہت زبردست اس کا بی ایس آر ہے ایف بی ای فیس اس کی اس لیے نہیں آرہی کہ یہ ایف بی ایم پروڈکٹ ہوگی فلفل بی مرچنٹ یہ بندہ خود بھیج رہا ہے اپنے گھر سے اپنے ویراؤس سے بھیج رہا ہے اس نے ایمازون کے ویراؤس پہ نہیں رکھی ہوئی ایف بی ای اور ایف بی ایم ہم آرڈی ڈسکس کر چکے ہیں ان چھوٹ آپ کو بتا دیتا ہوں فلفل بی مرچنٹ وہ ہے جو آپ اپنے گھر سے اپنے ویراؤس سے بھیجتے ہیں ایف بی ای فلفل بی ایمازون وہ ہے کہ آپ کا سٹاک ایمازون کے ویراؤس پہ پڑا ہوا تو جب ایمازون کے ویراؤس پہ پڑا ہے تو ایمازون اس کی فی چارج کرتا ہے آپ کو جساں نیچے یہ لوگوں کی آپ دیکھنے آرہے ہیں اچھا یہ جو آپ کے سامنے ایکٹیف سیلرز آرہا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس لسٹنگ پہ دو لوگ بیچ رہے ہیں ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی لسٹنگ پہ ملٹیپل لوگ بھی بیچ رہے ہوتے ہیں ایمازون پھر ٹائم باریاں لگا دیتا ہے جی رات کو دو گھنٹے اس سیلر سے لے لو دن کو دو گھنٹے اس سے لے لو یہ ہم سارے چیزیں سیکھیں گے بائی باکس کے پوری ایک سائنس ہے یہ ہم بائی باکس کی ویڈیو میں سیکھیں گے تو اس لئے آپ لوگوں نے اس میں کسی بھی چیز میں پریشان نہیں ہونا جیسا کہ ہم نے اس ویڈیو میں سیکھا ہے ہم نے ہی لیم ٹین کا ایکس رے دیکھا ہے کہ ایکس رے ریپورٹ ہم کس طرح سے لے کے آتے ہیں تو آپ لوگوں نے اچھا ایک تو ٹولز کے بارے میں آپ لوگوں نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ سمجھ نہیں آرہے اور اس کے لی آؤٹ پہ سپیشل ہے لی آؤٹ چینج ہوتا رہتا ہے ہو سکتا ہے جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں آپ ہو سکتا ہے دیر کے بعد یہ ویڈیو دیکھیں تو آپ کو لگے کہ یہ تو اس میں مسئلہ آگے ہمیں ویڈیو میں اور دکھایا گیا تھا ابھی اور ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بلکل بیسک چیزیں آپ کے مانڈ میں پوائنٹ ہونے چاہیے کہ ہی لیم کی ایکس رے ریپورٹ دیکھنی ہے ہو سکتا ہے کل کو ایکس رے ریپورٹ ابھی ٹاپ پہ آرہا ہے تو پھر کہیں نیچے ایکس رے کا بٹن آجائے لیکن چیزیں پریکٹیکلی ایسے ہی رہتی ہیں خوڑا سا لی آؤٹ چینج ہوتا رہتا ہے تو اس میں کوئی خبرانے کی بات نہیں ہے